موڑنے کی بدعبت قیامت نیسے آئے گی قیامت قیامت کو آنا براہ رہا ہے مگر کب آئے گی یہ عالی برغیلی ورشاہاتہ اس کی حلیلے قیمت کے ادر مگر اس کی وجہ دیکھو قیامت قیشہ آئے گی اللہ سے موڑنے والوں تمہاری وجہ سے قیامت نہیں آئے گی مگر نبی سے جو بھولیا نبی کی ذات سے موڑ لیا نبی کے خاندان والوں سے موڑ لیا نبی کے شاد سے نبی کے رحمتوں فضیرتوں سے نبی کے عزت و طوطی سے اور نبی کی سنتوں سے نبی کے لازوں سے نبی کی تابدانی سے جب موڑوں گے ہٹ جاہو گے نبی کے لازے سے نبی کے نام سے نبی کے مقاموں مرتبے سے جب ہٹ جاؤ گے جاؤ گے تو جاؤ گے کہا تم ہٹ گئے نبی کے رازے سے نبی کی شان سے نبی کے نام سے تو تمہاری بدورت اللہ تبارک و تعالی یہ کہ دبستی پر کہل نازل نہیں کرے گا سالی دنیا پر کہل عیسال آئے گا کہ قیامت پر پاکر کیونکہ ہمارا نبی رحمت اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی نمازیں کتنی ہیں اس کے روزیں کتنے ہیں اس کے حج کتنے ہیں اس کی زکاتیں کتنی ہیں یہ نہیں دیکھنے گا اب دیکھنا بھلا گیا یہ سب کچھ عمل تو کرتا ہے لیکن میرے نبی کی رحمت سے کر گیا ہے راستے سے کر گیا ہے اب اس عمل کو دیکھا نہیں جائے بلکہ جس پتہ دیکھا جائے یہ مجدین کی رحمت سے چڑھا ہے اب اللہ ایسا کہل لائے گا نہ بستی نہ گھنی نہ گاؤں بلکہ ساری دنیا بلکہ تختار کریں زمین میں زلزلے ڈالے گا آزمان کو پکھلا لے گا ساری دائنہ کو بلکہ تختار کریں کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں کوئی بلکہ تختار کریں نہ پہاڑ بچے گی نہ زمین کے گھنے نہ آزمان عبادہ نہ آزمان پر سکھا سکھ کے سکھے گھنے یادنے کے ہمیں سے جریف نادا اللہ 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 مقابلے والا ہے کون رہے گا سن مٹ جائے گی سن ختم ہو جائے گی قیامت مرمہ ہو جائے گی اب اللہ اللہ کا نام کون رہے گا درام شکتہ کون رہے گا حالانکہ اللہ کا ذکر کرنے والے مخلوق تو کمی نہیں شکتہ کرنے والے دریگرین کبکل بروسہ رکھنے والے چوپائے بھی زمین کے سکھے سکھے آسمان کے ستارے سے لے کر ستاروں چلے کر تاظرہ سے عرشی مولا تک و فرشکوں کی جو مخلوق ہے کون رہے گا خورے گروہ آئے گا ہر ہر شئے اللہ کی زد کو کر دینی اللہ کی شعب بیان کر دینی اللہ کی نام کی حقیق کر دینی تصمی کر دینی جب سانے میں جائیں گے تو نجھے بتاؤ گی قون اللہ کو جائے گی ہو گیا قیامت آئی سب ختم عشقہ ذکر ختم مجھے بھی مجھے بھی ایک مریشے مکر ایک مریشے مکر گئے تو اللہ نے جانا ہوا باتا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ انجلان معامیرہ سکر صرف انجلان معامیرہ سکر صرف انجلان معامیرہ سکر صرف نہیں لیکن فرصور فرصور خدم ہو گیا اس کا نام بھی حضرت ہو دیا اس کا ذکر بھی حضرت ہو دیا خیامت برما ہو گئی مدد خوربان جائے پیٹرے خوش رصیب ہیں ہم یہ ہماری پیٹرے خوش رصیبی ہیں شکی بدور اپنے مبارک کے روزے سہری افتیار دارے اپنے مبارک کے خزیلہ میں اپنے نیکیان کنہ سب کچھ شکی بدورت ملی ہے ہم ایسے آقا و روزن کے روزن میں جب اس کا نام لینے والا نہیں رہے گا رحمت کے دوسرا معنی سنو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول میرے نام والا میرے عظام لینے والا میرا نام لے مجھے یاد کرنے والا مجھے بکارنے والا رہے نہ رہے اب تو سب کھل ملے رسول تیرے نام زندہ رہے تیرے نام کو لینے والا زندہ رہے گا تجھے یاد کرنے والا زندہ رہے گا اب میں نے دیکھا ہے اللہ جب سب کچھ خضر ہو گیا ہے بھی گیا ہے اب نام تیرا لینے والا نہیں ہے تو تیرے رسول کا نام لینے والا کون ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن تجھے پڑھا نہیں ہے کہ دیکھو اس قرآن مجید میں کہ میں نے میرے رسول کو پکارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد الرسول اللہ میں نے پکارا ہے پکاتا رہوں گا ہمیشہ پکاتا رہوں گا قیامت آگئی پکاتا رہوں گا بلپا ہو گئی محشن کلمہی دان سجا رہے بگاتا ہی نہ ہوتا کیوں محمد یہی کوئی میرا نام جیتا ہے سب ختم ہو جائیں گے مگر مبایت کو ختم نہیں ہوں خیو قیوم ہے زادو شریف وہ تو ختم نہیں ہو لیکن وہ ہمیشہ سنہ رہے گا قائم رہے گا دائم رہے گا جو کچھ ہونا ہے ہونے تو جب وہ ذات زندہ ہے تو اللہ مصطفیٰ یہ رحمت کا دوسرہ کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے اب جو آئی کے پھر ہمیں دیکھتا ہے ایک امد ایچو اے امد ایچو کیا ہوتا ہے ہم نے تمہارے اچھی آمد ہو بیگنیوں کو تمہارے اچھا لازم کو بڑا نہیں لے خالی نہیں جائے اللہ کا کلام فرماتا ہے تمہارے تفعلوں میں خیل فرماتا ہے ایک کیا تم جو بھی بھلائی کرو تم جو بھی بھلائی کرو اللہ تمہارے تفعل اس بھلائی کو جاتا ہے جو بھی بھلائی کرو اللہ تمہارے اچھے کام ہم کھلائے جاہاں یہ نیکیوں کو بھلاتا نہیں ہے کیوں جو بھلائی کیا کرتے ہو یہ وہ سفاہ کی بھلائی ہے سفاہ کی بھلائی ہے قرآنی مجید کے اندر سنتِ رما کے اور اللہ کے محمد آئے جزاو احسان کی بھلائی ہے بھلائی کے بدلے نیکی کے بدلے نیکی کرو احسان کے بدلے احسان کرو احسان کا معنی ہے نیکی اپلائی کسی نے تم پر احسان کیا ہے احسان کیا ہے اس کو بھلا دو جبکہ تمہاری بھلائی کو خالقِ کائنات اس عالمِ کائنات پہ تمہاری بھلائی کے ذرے کو بھلا نہیں دیتا اور کیونکہ ایک کے لئے بھلائی ایک نے تم پر بھلائی دیا تو سندگی کے دنوں میں تو اس کی بھلائی کو بھلا دیتا یہ نیکی جب دلانا چاہتا ہے کہ تمہاری کوئی بھلائی خالق نہیں جاتی بھلائی نہیں جاتی اور بھلائی جاتا ہے جو تمہارا اچھا کا دوسری جگہ تمہارا دیکھتا ہے تمہارا کا پر بھلائی کوئی خیلی ہے بھلائی کوئی بھلائی ہے جو تمہارا اچھا کا جو بھلائی جو نیکی ہے اللہ کو اس کا اللہ کو اللہ کو علم رہے کے پیرا کونسا بندہ اچھتا ہے کونسا بندہ نہیں کرتا ہے کونسا بندہ میکیوں کی درست چلتا ہے ٹھتا ہے ٹھتا ہے ٹھتا ہے ٹھتا ہے پھلا ہے شرکی ملتے ہیں 우리� زیارت مجھنگ سبب خیلی مجھنگ سبب صعیب مجھنگ سبب باید زیارت مجھنگ سبب زیارت مجھنگ سبب زیارت مجھنگ سبب صعیب شیائب اللہ نعم اللہ علیہ وآلہ ہمارے دنہوں میں کی پوچھ مجھے نمیدان کرتا ہے ایک مثال دیتا ہے کہ اس دار چھلڑی ہے اس کی مثال سمجھاتا ہے ہمارے دنیا کے حالات کے مطابق تاکہ آسان سے سمجھ جائیں سر رکھن خیر علیہ وآلہ اور چھلڑی ہے چھو چھو بھی باری باری داری کو جانتے ہیں اس میں جو بلائی ہوتا ہے بلائی اچھانے سے دار چھڑ پھر جاتے ہیں جو سر روکش اندیس کردے ہیں ہوتا ہے چھو 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 پھر پھر جاتے ہیں اس میں کونس اچھا ہے اچھا ہے ملائے لیکن مدرد جاندے کی ہزاروں پڑھے چھڑ دئیے ہیں مدرد جو اچھائی ہیں اس کو چھڑنے پر جو اللہ کامیہ وآلہ کاملا سے کچھ نہیں باندھنا اور اچھڑی کا دوسرا بانا یہ ہے اس لئے اچھڑی یہاں بسقالیس لئے کہا ہے کہ اللہ دبارہ و تعالی اچھڑی میں سارے گناہوں خطاؤں سارے بدکاریوں کو سارے خطاؤں کو اچھڑی میں داتا ہے اس کو خان دیتا ہے تاکہ ساری غلطیاں خطا ہیں اچھڑی کے سراؤں کے ذریعے احسان سے چھٹ جائیں انسان کے پندر سے چھٹ جائیں سنا ہے نا آپ لوگوں چونکہ انسان بسر بناتا ہے بسر کے فائدے کے تطریق سب سے چھٹ جائیں سرکاری کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ چھڑے ہیں اس لئے ربن دے ہیں سرکاری کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں بلو دے گیا پت جن اعزاؤں پر بسر کا پانی لگتا ہے یہ تو یہ بھی جائیں لیکن بروز قیامت یہ روشن ہوگا ان اعزاؤں سے روشنی پھوٹے گی اور ایسی روشنی پھوٹے گی سائے اہیے محشر کے اندر صرف وہی وہی دکھاتے رہیں گے جن کے چہرے چودھوی کے چاند کی مانی چمکتے رہے ہیں پیلوں سے روشنی جہاں جہاں تک پانی لگتا رہے ہیں وہاں سے روشن کی روشن ہوتے رہے ہیں سب کارے کائناتے کے لیے یہ روشن دان میری چلی ہزاروں میں لاکھوں میں آکے رہے گے مگر ان ہزاروں لاکھوں میں بھی یہ وضو والے جاکے جائیں سب دیکھیں کہ یہ وضو والا ہے یہ امت مصطفاء یہ مصطفاء والا ہے یہ مصطفاء والا ہے یہ مصطفاء والا ہے پاستا چھوئے پھر یہ آگے جائیں آگے جائیں آپ پیچھے رہیں گے مناں سے وہاں رہیں گے پیچھے رہیں گے جب یہ سارے آگے جائیں سب دیکھیں کائنات سے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے سے ایک نور ایسا آئے گا ایک نور ایسا آئے گا ان سب کو وہ نور اپنے دامن میں سمیت لے گا اپنے دامن میں سمیت لے گا اور دامن میں سمیت کر باقہ کے باقہ کے قریب لے جاتا لائے گا جب اس نور کو دیکھیں گے نور والوں کو دیکھیں گے سالے منافق پکا لیں گے کیونکہ ان میں ان کے کوئی بھائیر ہوں گے کوئی بات ہوگے کوئی دوست ہوگے کوئی اپنے ہوگے پکا لیں گے اے سلا بن سلا تہل جاؤ تہل جاؤ جب وہ لوگ کہیں گے پوچھیں گے کیا بات ہے لوگ کہیں گے ذرا ہم کو بھی ساتھ لے لو ہم بھی تمہارے نور کے اجارے میں آنا چاہتے ہیں یہ بات کون کہیں گے کون منافق یہ منافق کون ہے یہ کون منافق ہے قرآن پڑھ کر دیکھو حدیثوں کو پڑھ کر دیکھو منافق کمانا میں جائے گا یہ منافق کون ہے یہ کیوں ترسے گے دنیا میں بدداری کریں گے دنیا میں بدداری کریں گے دنیا میں بے وفائی کریں گے دنیا میں دشمنی کریں گے اور دنیا میں مندیر بن کر مموڑ کر پی پھیر کر چلیں گے خدا سے نہیں خدا کی عبادت سے نہیں مصطفیٰ سے مصطفیٰ کے خاندہ سے جب نبی سے مموڑ لیں گے نبی کے خاندہ سے کندائی کر کے چلیں گے اللہ تعالیٰ لی نماز میں پڑھنے والوں کو ناظر نہیں کہاں میں آ روزے نہیں رہنے والوں کو منافق نہیں کہاں گیا حج و زکاة عدا نہیں کرتے ان کو منافق نہیں کہاں گیا کیونکہ منافق یہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا یہ ایک روزہ نہیں چھوڑے گا نہ حج چھوڑے گا نہ زکاة چھوڑے گا نہ جہاز چھوڑے گا دشمن کے آگے کلوان لے کر لڑنے لگ جائے گا مگر منافق کیوں بظاہر بظاہر نبی کے ساتھ اچھا رہے گا لیکن باطن میں بتا ہی کرے گا نبی کی جماعت کے ساتھ جانبی کی جماعت کو کاج لے کی کوشش کرے گا نبی کی جماعت میں دھوٹ دانے کی کوشش کرے گا